کراچی کے ایدی سینٹر میں رہائش پذیر ریحانہ کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے اصل ماباپ کون ہیں ایدی سینٹر کے ریکارڈ کے مطابق انہیں پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد سینٹر کے باہر لگے جھولے میں ڈال دیا گیا تھا تب سے ان کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اسی ادارے نے سنبھالی ہے آج ریحانہ اسی ادارے میں اپنے جیسے لاوارس بچوں کی پرورش میں ہاتھ پٹاتی ہیں ایدی فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے پاس پہنچنے والے لاوارس چھوڑے گئے نوزائدہ بچوں میں تقریبا 90 فیصد لڑکیاں ہوتی ہیں ادارے کے سربراہ فیصل ایدی کی نظر میں اس روجان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے ان کی شادی میں جہاز اور یہ ساری رسومات کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کما کے بھی نہیں دے سکتی ہے اور ہمیں اس کو کما کے دینا ہے اور اس کی شادیاں کروانی ہے اس کے لیے پیسے جمع کرنے ہے تو گھر میں جس میں پہلے ہی پانچ چھ سانت لڑکیاں ہوتی ہیں اور پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ ماں کے لیے بہت ہی تکلیف دے بات ہوتی ہے مہرین سماجیات کے مطابق یہ سوچ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں پائی جاتی ہے اور اسے بدلنے کے لیے عورت کی صدایتوں اور معاشرے میں اس کے قدار کو نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم اور عورت فاؤنڈیشن کی سمد میں ریزیڈنٹ ہیڈ مہناز ریمان اس سوچ کے خلاف معاشرے میں شہور اجاگر کرنے میں برسوں سے مصروف عمل ہیں ان کا کہنا ہے کہ خواتین کے بارے میں منفی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے طبقاتی نظام پر ممنی معاشرے کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے سب سے پہلے تعلیم اقتصادی ترقی اور اس کے ساتھ اپنے ریاست کی طرف سے مفت تعلیم فرام کرنا ریاست کی طرف سے صحیح کی سہولتیں صحیح کی سہولتیں حاضر تولیدی صحیح کی سہولتیں یعنی کیری پروڈکٹیف ہیلتھ کی سہولتیں ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف بدسلوکی کا خاتمہ مذہبی رہنماؤں کو شامل کیے بغیر ممکن نہیں نئی نسل نئی سوچ کے ساتھ پروان چڑھے اس کے لیے انسانی حقوق سے متعلق مضامین کو نساب کا حصہ بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی